شائر نے یہ احتیاطِ تمنا یہ احترامِ جنو یہ اس کی تمثیر اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہے بس آپ کے ذوق کو اور مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک شیئر کر رہا ہوں مگر اس کا کوئی اطلاق اللہ کی ذات کے لیے نہیں مسئلہ سمجھا رہا ہوں یہ احتیاطِ تمنا یہ احترامِ جنو کہ تیری بات کرو اور تیرا نام نہ لو آئے آئے کہ تیری بات کرو اور تیرا نام نہ لو آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب خطاب کیا مخاطب کیا تو دو طریقوں سے کیا اور دونوں میں کسی ایک میں بھی نام لے کے نہیں کبھی بلایا وہ رب ہو کر ہر نبی کو نام لے کے پکارتا ہے مگر آقا علیہ السلام کو جب بلانا چاہتا ہے اور خطاب کرنا چاہتا ہے تو حضور کا نام نہیں لیتا اگر وہ یا کر کے بلائے ندا کے ساتھ پکارے اللہ پاک یا ندا کے ساتھ پکارے تو کبھی کہتا ہے یا رسول اللہ یعنی یا رسول کہکے بلاتا ہے اللہ کیا بلاتا ہے یا رسول یا کہتا ہے یا کہتا ہے یا کہتا ہے یا کہتا ہے یا ایوہ المدثرو اے کملی والے کم فعنذر یا خطاب کرتا ہے یا ایوہ المزمل کم اللیل الا قلیلا یا خطاب کرتا ہے یا سین والقرآن الحکیم اب آپ نے دیکھا نا اگر اس نے خطاب کیا ہے تو قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر بھی اس نے نام لے کر خطاب نہیں امت کو عدب مصطفیٰ کی تلقین اور تعلیم اور تربیت دی جا رہی ہے عدب مصطفیٰ کی امت حالانکہ وہ مالک ہے ان انبیاء کی بھی تو امتیں تھی ان کی بھی تو امتیں تھی مگر ان کو نام لے کر بلایا آقا علیہ السلام کو ایک بار بھی نام لے کر مخاتب نہیں کیا ایک طریقہ اب دوسرا طریقہ وہ اس سے بھی عظیم تر ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ اس پر کبھی توجہ نہیں کی گئی وہ اتنی تھی حصہ جس کو علماء نے لیا اور بیان کیا اور کتابوں میں بھی آیا کتابوں میں اکابر بھی کرتے رہے مگر یہ جو دوسرا انداز ہے اللہ کے بلانے کا حضور سے مخاتب ہونے کا وہ اتفاق ہے کہ توجہ نہیں کی گئی تو ایک تو طریقہ جہاں حرف ندہ کے ساتھ یا کر کے بلایا کہیں نام نہیں لیا اب دوسرا طریقہ جہاں حرف ندہ یا کر کے نہیں بلایا مگر خطاب حضور سے کیا مخاتب حضور ہیں خطاب حضوری سے کر رہا ہے تو اللہ نے ایک اور طریقہ بھی اڈاپٹ کیا واہ واہ سبحان اللہ مالک تیری شان اور وہ طریقہ کیا اس سے بھی عجیب تر محبت برا وہ کیا ہے کہ بات حضور سے کرنا چاہتا ہے حضور کو ایڈریس کر رہا ہے کیا بھی ہے آگے بات بھی آ رہی ہے اور یا بھی نہیں کہنا چاہتا تو کیا کرتا ہے پہلے حضور کی شان میں کوئی قسم کھاتا ہے اور قسم کھا کے نام لیے بغیر بات شروع کر دیتا ہے ہائے 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 قسم کھا کے نام لیے بغیر بات شروع کر دیتا ہے اس میں کیا محبت ہے کیا تنویت ہے اب فرمایا یاسین یہ قسم ہے والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن کی انکا لمن المرسلین آپ رسولوں کے سردار ہیں اب آپ دیکھا نا نیا کہا قسم کھائی حضور کی شان کے لیے اور بات شروع کر دیتا ہے سیدھی بات شروع کر دیتا ہے پھر فرمایا وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا مَا دَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا پھر فرمایا نون قسم وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ قسم ہے نون کی قسم ہے کلم کی قسم ہے جو لکھتے ہیں اس کی مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ محبوب آپ اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں یہ بکواس کرتے ہیں یہ کافر یہ دشمن جھوٹ بولتے ہیں یہ حسد میں زبان درازی کرتے ہیں محبوب آپ کہاں مجنون ہے خطاب حضور سے کر رہا ہے مگر قسم کھا کے بات شروع کر دیتا ہے پھر فرمایا فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ پھر قسم کھائی پھر فرماتا ہے وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا كَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَى وَلَا صَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ وَتَرْدَا ساری صورت میں حضور سے خطاب ہے ساری صورت میں آقا علیہ السلام کو مخاطب ہے مگر نام لیے بغیر کہتا ہے محبوب کسم ہے آپ کے مکڑے کی کسم ہے چاشٹ کے وقت کی کسم ہے رات کے اندھیرے کی آپ کا رب نہ آپ سے روٹھا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے آپ کا ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے باتیں حضور سے کیے جا رہا ہے نام نہیں لیتا باتیں حضور سے کیے جا رہا ہے خطاب حضور سے کیے جا رہا ہے مگر نام نہیں لیتا کبھی کہتا ہے میں اس شہر مکہ کی قسم کہتا ہوں محبوب اس لیے کہ آپ یہاں رہتے ہیں بات حضور سے کر رہا ہے خطاب حضور سے کر رہا ہے مگر حضور سے بات بھی کرتا ہے مرنام بھی نہیں لیتا کسی نے کیا خوب کہا شائر نے یہ احتیاطِ تمنا یہ احترامِ جنوب یہ اس کی تمثیر اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہے بس آپ کے ذوق کو اور مسئلے کو سمجھانے کے لیے شیئر کر رہا ہوں مگر اس کا کوئی اطلاق اللہ کی ذات کے لیے نہیں مسئلہ سمجھا رہا ہوں یہ احتیاطِ تمنا یہ احترامِ جنوب کہ تیری بات کرو اور تیرا نام نہ لو آئے آئے کہ تیری بات کرو اور تیرا نام نہ لو بات حضور سے کر رہا ہے رب کریم اپنے محبوب سے کیے جا رہا ہے بات اڈریس کر کے اڈریس بات حضور سے کر رہا ہے مگر حضور کا نام بھی نہیں لیتا اور بات شروع کرتا ہے قسم کھا کر کیا شروع کرتا ہے قسم کھا کر شروع کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک اسلوب ہے آقا علیہ السلام کا عدب حضور کی امت کو سکھانے کے لیے کبھی کہتا ہے خطاب حضور سے ہے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ محبوب آپ مشکت میں پڑ جائیں نام نہیں لیتا قسم کھاتا ہے اور قسم کھا کے پر سیدھے حضور سے بات شروع کر دیتا ہے کیا عجب انداز ہے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنایا محبوب کی عظمت کے لیے